پاکستانی فلم انڈسٹری سے وبستہ ایسی ادھاکارہ جس کا تعلق پاکستان کے بہت بڑے شو بیس گھرانے سے ہے لیکن اس ورسٹائل فنکارہ نے نہ صرف پاکستانی فلم انڈسٹری بلکہ بولی ووڈ سمیت ہولی ووڈ میں بھی اپنی محنت اور ابیلیٹی کی بنیاد پر اپنی جگہ بنائی آج اس ویڈیو میں ہم اس ادھاکارہ کی ادھاکاری کے علاوہ ذاتی زندگی پر بھی نظر ڈالیں گے کیونکہ اس ورسٹائل فنکارہ نے اپنی زندگی میں وہ کیا جو شاید کبھی بھی کسی بھی پاکستانی نے نہ کیا ہو پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں نور جہان کی پوتی سونیا جہان کی سونیا جہان نور جہان کے بیٹے اکبر عزوی کی بیٹی سکندر عزوی کی بہن جبکہ احمد علی بٹ کی فرسٹ قزر پاکستانی فلم اور میوزک انڈسٹری میڈم نور جہان کے نام کے بغیر نام مکمل سمجھی جاتی ہے اور اس مشہور خاندان سے تعلق رکھنے والی سونیا جہان یقیناً ایک خاص اہمیت رکھتی ہے لیکن سونیا جہان جس نے پاکستان چھوڑا اور انڈیا شفٹ ہو گئی اور انڈیا میں ایک ہندو سے شادی کی اس ہندو کو بغیر مسلمان کیے اس سے شادی کی اور اب اس کے دو بچوں کی ماں ہے یقیناً آپ جان کر حران ہوئے ہوں گے چلیں آپ کو بتاتے ہیں سونیا جہان کی ذاتی زندگی کے متعلق سونیا جہان جس کا اصل نام سونیا رزوی تھا جو 24 اپریل 1980 کو شہر قائد کراچی میں پیدا ہوئی میڈم نور جہان کے دو بیٹے اکبر رزوی اور اسگر رزوی اکبر رزوی نے فرانس کی خاتون سے شادی کی جس کا مذہب کرسچین تھا فلورنس رزوی اکبر رزوی بھی کسی بھی تاروخ کے محتاج نہیں ان کا تاروخ یہی کافی ہے کہ وہ میڈم نور جہان اور عظیم فلم میکر شوکت حسین رزوی کے صاحب زادے تھے فلورنس رزوی اور اکبر رزوی دونوں کے دو بچے پیدا ہوئے جن میں ایک سکندر رزوی جبکہ دوسری سونیا رزوی سونیا رزوی نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی جب ہوش سنبھالا تو معلوم ہوا کہ اس کی دادی میڈم نور جہان کتنی بڑی آرٹسٹ ہے جسے پاکستان سمیت ہندوستان میں بھی بہت عزت اور تقریم سے نوازا جاتا ہے تو سونیا رزوی نے اپنا نام تبدیل کر کے سونیا جہان رکھ لیا تاکہ اپنی دادی نور جہان کی جھلک اس میں نظر آسکے حیران کن طور پر میڈم نور جہان کے بچوں میں سے کوئی بھی گلوکاری کی جانب نہیں آیا پوتا سکندر رزوی جو کہ اداکاری کے ساتھ ساتھ ایک ریسٹورنٹ بھی چلاتا ہے سونیا جہان نے سینٹر آف ایڈوانس ٹیڈی در لیسن آف سکول سے او اینڈ اے لیول کیا پھر اس کے بعد وہ لندن چلی گئی جہاں سے مارٹن کالج آف فائن آرٹ اینڈ ڈیزائننگ سے ڈیزائنر کی بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس آ گئی لیکن اس سے قبل سونیا جہان نے لندن میں رہتے ہوئے اپنی اداکاری کے سفر کا آغاز کیا اور وہی سے بھارتی ہدایت کاروں کے ساتھ جان پہچان بن گئی جب انڈین فلم میکر کو معلوم ہوا کہ سونیا جہان برزگیر کی عظیم گلکارہ میڈم نور جہان کی پوتی ہے تو سونیا جہان کی خوبصورتی اور بہت بڑے شو بیس گھرانے کی وجہ سے اسے فلموں میں کام کرنے کی آفر کر دی اور اس طرح دوہزار چھے کی فلم تاج محل این انٹرنل لف سٹوری اس میں بطور مرکزی اداکارہ سامنے آئیں اس فلم میں سونیا جہان نے منتاز جہان کا لازوال کردار نبھایا یہ فلم زیادہ تو کامیاب نہ ہو سکی لیکن سونیا جہان اس فلم کی بدورت بالی ووڈ میں مطاریف ہوئیں اور اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہو گئیں اور اس طرح سونیا کے لیے انڈین فلم انڈرسٹر کے دروازے کھل گئے میڈم نور جہان کے خاندان میں سے سونیا جہان دوسری انسان تھی جو اداکاری کی جانب آئی اس سے قبل میڈم نور جہان کا نواسہ یعنی زلے ہما کا بیٹا احمد علی بڑ بھی اداکاری کے میدان میں قدم رکھ چکا تھا پھر اس سے اگلے سال سونیا کو فلم کھویا کھویا جان میں کاسٹ کیا گیا یہ فلم بھی دو ہزار ساتھ میں ریلیز ہوئی سونیا نے اپنی جاندار اداکاری سے ثابت کیا کہ صرف میڈم نور جہان کی پوتی ہونا ہی کافی نہیں بلکہ خود میں بھی قابلیت موجود ہے سونیا اپنی باڈی لینگوچ اور اداوں میں مہارت رکھتی ہے اور یہی چیز اس کی پرکشی شخصیت میں مزید اضافہ کرتی ہے سونیا جہان کی اب تک کی سب سے بڑی انڈین فلم مائی نیمیز خان جس میں وہ کنگ آف بولی ووڈ شارو خان کے ساتھ نظر آئیں مائی نیمیز خان کے بعد سونیا جہان نے ہالی ووڈ میں قدم رکھا پہلی فلم در الیکٹنٹ اور فنڈا میٹلسٹ میں کام کیا جس میں سونیا کے علاوہ مشہ شفی اور مشہور گلکار علی سیٹھی بھی اس فلم میں انڈین اور پاکستانی دونوں ملکوں کے فنکاروں کو شامل کیا گیا اور اس فلم کی سٹوری محسن حمید نے لکھی تھی اپنے فلمی سفر کے دوران سونیا کا پاکستان آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہا دوہزار سولہ میں پاکستانی فلم سازوں نے سونیا جہان کو اپروچ کیا اور پاکستانی فلم ہومن جہان میں کاسٹ کرنے کے خواہش کا اظہار کیا جسے سونیا جہان نے فوری قبول کر لیا اور یوں دوہزار سولہ میں یہ فلم ریلیس ہوئی اور کامیاب رہی حالانکہ انٹرنیشن لیبل کے مطابق یہ بہت کم بجٹ کی فلم تھی لیکن میزک چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہے آئی سی تو تم اپنے لئے اپ سیٹ ہو کے اس کے لئے اس فلم میں سونیا نے سمینہ کا کردار نبھایا اور اسی فلم کی بدولت بیس سپورٹنگ ایکٹرز کا ایوارڈ جیتا سونیا کو اصل میں پاکستان پہچان فلم ہومن جہان سے ملی لندن میں رہتے ہوئے سونیا کی ملاقات انڈین بینکر ویوک نارین سے ہو گئی دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور شادی کر لی شادی کے بعد دلی میں رہنے کا فیصلہ ہوا ویوک نارین کا مذہب ہندو جبکہ سونیا جہان کا مذہب اسلام ہے لیکن دونوں نے مذہب کو پسائی پسٹ ڈال کر اپنی ذاتی زندگی کو اہمیہ دیتے ہوئے شادی کر لی دونوں کے دو بچے پیدا ہوئے جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹی کا نام نور جبکہ بیٹے کا نام نرمان ہے بچے اپنے والدین یعنی دونوں کے مذہب کو فالو کرتے ہیں شادی کے بعد دونوں میہ بیوی نے دیک کیوریم کے نام سے میمبر کلپ بنایا جس کی دیگر برانچیز گرگاؤں اور بمبئی میں ہے بہتی آلشان کلم جسے بہتی نفاست کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا اس کے علاوہ سونیا جہان کے خاندان کی جانب سے کراچی میں فرنچ خابو پر مشتمل کیفے فرو بنایا گیا جس کے تمام معاملات سونیا جہان خود دیکھتی ہے انڈیا اور پاکستان آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے سونیا جہان واحد ادکارہ ہے جس نے پاکستان ہندوستان اور ہولی ووڈ میں کام کیا پاکستان میں دوہزار انیس کی آسم رضا کی فلم پرے ہٹ لب جس میں سونیا جہان ایز ایک گیسٹ اپیر ہوئیں جس کا سوپر ہٹ سانگ ہائی دل بیچارہ اس سونگ میں سونیا جہان نے ایز ایک گیسٹ اپیرنس دی اور دل کو چھو لینے والی پرفارمنس دی انڈیا میں اپنے شہر اور بچوں کے ہمراہ خوشگوار زندگی گزار رہی سونیا جہان میڈم نور جہان کے خاندان میں سے وہ واحد لڑکی ہے جس نے ایک غیر مسلم یعنی ہندو لڑکے سے شادی کی لیکن اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ سونیا جہان کی والدہ فلورنس رزوی جو کہ مسلمان نہیں بلکہ عیسائی تھی اب یہ کنفرم نہیں کہ اکبر رزوی کی بیوی فلورنس رزوی نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں سونیا جہان پیدا ہوئی اس نے اپنے ہی گھر میں دو مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے قریبی افراد کو ایک ساتھ زندگی گزارتے دیکھا شاید یہی وجہ ہے کہ مذہب اس کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا دوستو یہ تھی میڈم نور جہان کی پوتی سونیا جہان اور اس کا شعبیس کیریر اور ذاتی زندگی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری مرمتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہمارے چیلنگ پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب پر نہ مد بھولیے گا اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے اگر آپ دیگر ایسی منفرت اور سچی کہانیوں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی ٹاپ لولی وڈ سٹوریز ایکٹرس فیملی ڈیٹیلز اور فیمس پرسنیلٹیز کے نام سے پلے لسٹو کا لنک دیا گیا ہے جن پر کلک کر کے آپ پاکستانی ادھکار اور مشہور شخصیات کے متعلق دلچسپ انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر آپ مختلف ویڈیوز کے تھم نیل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی